اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں بھائی جسٹ ابھی ابھی میں اٹھا ہوں ارلی مورننگ صحیح ہے اور بس اب فڈا فڈ تیاری کرتے اور نکلتے بھائی ڈرون کا جو ریموٹ تھا وہ بھی چارج ہو گیا ہنڈر پرسنٹ اور ایک بیٹری بھی چارج ہو گئی اور ایک جو ہے وہ مزید ہو رہی اس دفعہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ اور ڈرون کے لیے جو نا یہ والا بیگ لیے جو لاسٹ ٹائم میں جی نہیں گفت میں مرلا تھا تو یہ لے لیا کیونکہ اس دفعہ میں اپنا کیمرہ وغیرہ لے کے نہیں جا رہا سارا کچھ اپنے فون سے کروں گا لیکن درون البتہ میں لے رہا ہوں لیکن درون جب جب میں شورٹس لوں گا تو پھر مجھے اس کا مطبب لائپ ٹاپ سے ویڈیو آرڈ کرنی پڑے گی تو اس لئے میں لائپ ٹاپ بھی لے رہا ہوں بس ہی تھوڑا چھوٹا ہے سائز میں بیگ تو یہ میں لیا سال ہے بھائی ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں جانے کے لئے تیار ہو عبدالقبیر تیار ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہو گھومنے جا رہے ہو جا رہا ہوں اوکے چلو بھائی سب کو لے کے چلیں اپنے ساتھ ہاں چلو بھائی ابو جی او کیا دعا کرنا خیر و آفیت کے ساتھ پہنچ جائے صحیح ہے انشاءاللہ خیرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر اپنا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ سیئے دعا کیجئے گا خیر و آفیت کے ساتھ پورا سفر گزرے بھائی ہمارا سیئے اچھا بھائی ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں ہم نکل تو گئے ہیں آج لگن کل رات میں مجھے کافی سارے لوگوں کے میسج آئے کہ مصطفہ بھائی ہائیوے پہ حالات صحیح نہیں ہیں سندھ کے اندر حالات صحیح نہیں ہیں کیونکہ ابھی کچھ لائن آرڈر سیچویشن بنی ہوئی تھی کچھ کلیش وغیرہ ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی سارے معاملات تھے تو مجھے ہی بتائے گئے کہ ابھی آپ اپنا ٹرپ جو ہے وہ فیلال پوسپون کر دیں رک جائیں اٹس ناٹ سیف تو میں نے بولا آج صبح کی میں اپ ڈیٹڈ صورتحال وہاں سے معلوم کرتا ہوں اور میں نے معلومات کی ہیں سوراب گھوٹر علاسف کے آس پاس سے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لاو ان ارڈر سیٹویشن جو ہے وہاں پہ بھی اوکے ہے نارمل ہے آپ جا سکتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے وہ میں سیف لی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ بھی دعا کیجئے گا کہ ہم لوگ سیف لی جائیں لیکن ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے آئی سیس تا جاتے ہوئے کہ بھائی کیا سیٹویشن ہے اگر کئی کوئی ڈسٹربنس لگی ہم نے ٹرن کر کے واپس آ جانا ہے رسک نہیں لینا ٹھیک ہے اور باقی جو بھی سیٹویشن ہوگی آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ کس کس کو منڈی آ رہی ہے بتائیے گا ضرور یہ سین دیکھ کے منڈی آ گئی یار کتنے ولوگ گنایا ہم نے واقعے بھائی لیاری ایکسپرس وے جو ہے وہ ہم آپ ایکزٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور سوپر آئے وے کو جوائن کر رہے ہیں صحیح ہے کل برسو تک تو یہاں پہ یہ حالات تھے کہ کافی جو ہے نا سمجھ لیں آپ کے لوگ بھی پریشان رہے ہیں اب کافی سارے معاملات ہیں لیکن ابھی سچویشن جو ہے نا بلکل اوکے لگ رہی اور ٹرافک بغیرہ جو ہے نا بلکل فلو میں جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں آگے یہاں پہ جو ہے وہ فورسس کی گاڑیاں بھی کھڑی مہتی تو ان سے میں نے رکھ کے پوچھا کہ میں نے اولا بھائی آگے کیا سچویشن ساری تو انہوں نے بولا کہ آگے کمپلیٹلی ساری چیزیں اوپن ہیں نارمل ہے آپ آرام سے جائیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو الحمدلہ سن کے اچھا لگا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہیں اور بس ہم لوگ جو ہے وہ آن ڈا گو ایم ٹیک لگوالے تھے کیونکہ ایم ٹیک جو ہے نا لازٹ ٹائم بھی بڑا کام آیا تھا صحیح ہے تو اب لگوالے تھے ایم ٹیک اور ایم ٹیک کے بعد ہی ٹال پلازا کروس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایم ٹیک ہے سہیے لگوالی ہے اب کافی سارے ٹال پلازا پہ آسانی ہو جائے گی آہ بیگم بیریہ ٹاؤن آگیا ہے میں تو بولتا ہوں کہ ہم ٹرپ کو چھوڑتے ہیں بیریہ ٹاؤن کا ایک چکر لگاتے ہیں زرہ موسم بھی اچھا ہو رہا ہے پھر واپس گھٹ سلتے ہیں کیا بھٹی سائی ہے نائی نائی یہ چیک کر لیں بھائی آج کی بھی جو اینا پیشنگ ہوئی ہے بارش کی کیونکہ دو پہر دو بجے کے قریب جو اینا فل ٹائٹ والی جو اینا بارش دکھا رہا ہے اور ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو اینا پورا راستے میں اچھی خاصی جگہ میں بارشیں ملنے والی ہیں گوڈ بائی کراچی یار مجھے یقین نہیں ہو رہا میں پونے دس بجے گھر سے نکلا تھا اور ابھی تقریبا ساڑھے گیارہ بجے مطلب تقریبا ڈیڑھ گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کو بھائی ہیدرباد پہنچ گیا یار ماشاءاللہ سمیدرس بہت اچھی سپیڈ جا رہی ہے بھائی زفاہ تو اب ہم جائیں گے بھائی ایم ٹیک کے تھو کیش لیس بلکل کیش لیس ہو گیا بھائی ہو گیا ایم ٹیک استعمال ہو گیا یار یقین کریں جب سے ٹرپ یہ پلان کیا ہے نا تب سے میرے ذہن میں میری آنکھوں میں ایک منظر جو ہے نا سمجھ لیں میں نے ڈرو کیا بھائی ٹیک ہے اور وہی منظر میں لے کے جو ہے نا یہ سفر سٹارٹ کیا ہے اور وہی منظر میں خود بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھانا چاہ رہا ہوں تو اب جو بھی یہ وہ میرے ذہن میں میری دماغ میں سمجھ رہے ہیں میرے دل میں میری آنکھوں میں دعا کیجئے گا کہ وہ سارے حالات معاملہ سب ایسے ہی اور میں آپ لوگوں کو منظر دکھا سکتا ہوں جو میرے میں نے سوچ چاہوا ہے صحیح اور وہ اگر میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا آئے آئے آپ لوگ دیوانے ہو جائیں گے بھائی سامنے تو چیک کریں ہیدر آباد میں تو بارش کا خطرناک سین منا ہی سٹارٹ ہیدر آباد میں انٹر ہوتا ہی سٹارٹ ہوگی بارش بھائی مزے 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 یہ چیک کریں آپ وہ سامنے آپ دیکھنے سے بادلوں نے کیسے گھیر لیا ہیدر آباد چلیں بھائی اس ٹرپ کی پہلی بارش ہیدر آباد کا ٹال پلازا کروس کرتے ہی مل گئی الحمدللہ صحیح ہے بس بارشوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا پورا کیونکہ منسون کا سیزن ہے ہر جگہ ہی بارشیں ملیں گی اور اس کی وجہ سے سمٹائمز پرابلم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جن علاقوں کے اندر جا رہے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ اور یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا سمجھ لیں آپ کے کوشش بھی رہنا پڑتا ہے تو احتیاط کے ساتھ انجوائے کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ سفر کو کروس کریں گا اور اگر بہت تیز بارش ہو گئی سائیڈ میں لگا لیں گے بارش کے موسم میں پکوڑے تو نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ماہو کچھ تو ہے یہ دیکھیں کیوں نہ کیک ہو جائے سہیے بسم اللہ الرحیم بھائی ابھی مٹیاری کے پاس ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا کیلے کے باغات ہیں صحیح ہے مطلب زمین ہے یہاں پہ کلے لگے ہوئے ہیں صحیح ہے تو میں نے بھلا آپ لوگوں کو گاڑی سے اتر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی یہ چیک کریں ہاں اور ابھی جو ہے نا بڑے چھوٹی چھوٹی سائز کے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑے چھوٹی چھوٹی سائز ابھی کچھے ہیں ابھی بکیں گے اس کے بعد پر یہ یہیں سے لوڈ ہو کے گاڑیوں میں پھر جا رہے ہوتے ہیں آگے دوسرے شہروں کے اندر اب ہمیں آج جو ہے نا بڑی سپیٹ پکڑ کے رکھنی کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ نکلے تھے اپنے سفر پہ بھائی طرح جامل ٹرائے کرنے کا ٹائم آگئے ٹھیک ہے آج آنے کیا آلے مزے میں ہو خیریت ہے چھیک ٹاک ہو یہ کہاں کے ہیں جامل یہی کے ہیں یہی کے باغات کے ہیں اچھا سامنے باغ زبرت ہے زبرت تو کیا بالکل تازے ہیں اچھا ذرا چکھاؤ مجھے ایک میں چکھاتا ہوں ایک ایک دانا چکھا دو مجھے ہاں تینکیو پھر میں آ رہا ہوں ہاں ہے تو نرم بالکل تازہ تازہ لگ رہا ہے لیکن تھوڑے سے گرم دھوکیاں سے یہ لو بیگم ٹرائے کرو ہاں بیگم کیا سین ہے اچھے نرم ہاں اچھے ہیں لے لوں پھر اٹھا لوں کتنے لوں ہاں ہاں تھوڑے سے لے لوں با جان تھوڑے سے دے دو نا کتنے پیسے چالیس رو پچاس رو پچاس رو پہ ہو گئے اللہ حافظ چلیں بھئی آگے بڑھتے ہیں یہ چیک کریں بھائی اب یہ ہمارا جو گاڑی کا فریج ہے اس میں میں نے جامن رکھ دی ہے یہ دہ رکھ دیا میں نے اسی کے سامنے پانچ دسمنٹ میں یہ فل چل ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر کھانے کا مزہ ہو رہا ہے اس کا ایک اور بار بہت ہی تیز بارج سٹارٹ ہو گئی ہے فل موصلہ دار بارج سٹارٹ ہو گئی روٹ پہ پانی بھر گیا کافی دیکھ بھائی یہ ایک جگہ میں نے دیکھی ہے یہ درکت ہے درک کے نیچے بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ بنی بھی ہے آنس پاس کھیت ہی کھیت ہیں سہیے وہ پیچھے پانی کا کونہ بھی ہے کیسے بھائی خیریہ سن ٹھیک ہیں یہاں سوچیں ہم بیٹھ کے کھانا کھا لے دیں دیکھیں بھائی یہ ایک جو چولا نوما چیز آپ کو لگ رہی ہے ایک چولا یہ ہے اس کے اندر آپ کیا لکڑی ڈالتے ہیں بہترین یار دیکھیں ویلیج لائف جو ہے ویلیج لائف ہوتی اب یہ بھائی کی مہمان نوازی ہے کہ انہوں نے اپنی چارپائی دے دی سہیے اور یہاں ہم نے درک کے نیچے لگا لی اب یہی پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے میری کھانا کھا لے نا آپ بھی کھاتے ہو تو آ جاؤ جزاکاللہ جستر خان جو ہے سج گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ بیگم نے بنا لیے تھے بچوں کے لیے کھچڑی بنا لیتی اور سالن ہے روٹی ہے ہمارے لیے اور یہ دیکھیں یہ سالن ہے یہ سالن ہے چکن کا ٹھیک ہے بھائی اور یہ پورا محول بن گیا ہے اور اب ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور بالج دوبارہ سے ہلکہ ہلکی سٹارٹ ہو گئی ہے کیا منظر ہے یقین کریں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا جو میری خواہش تھی کہ اسی طرح درک کے نیچے جو ہے وہ چارپائی لگی بھی ہو خیتوں مالا محول ہو ویلیج لائف ہو اس میں میں کھانا کھاؤں راستے میں رکھے یہ بھی پوری ہو گئی اور ابھی ایک خواہش وہاں پہ پوری کرنی ہے جو ہماری ڈیسٹین نیشن ہے انشاءاللہ بیگم یہ کس چیز کا سالن بنائے چھیک ہے ان کا مگلائی ہانڈی مگلائی ہانڈی واہ بھائی ابھی کیا بنائے بھوگ لگی ہے تمی کھالی ہو گئی ہے اچھا ابھی کھلاتے ہیں بارش تیز سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ جو ان کا شلٹر بنایا ہے ہم اس کے نیچے آگئے چار پائی اٹھا گئے ٹھیک ہے اور یہ دیں گے بارش فل تیز سٹارٹ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھائی ہمارا جانب آپ سمجھ لیں پہلا نیوالا آگیا مگلائی ہانڈی چکن مگلائی ہانڈی وید رائس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف کھانا زبردست ہے موسم بھی زبردست ہے سب کچھ زبردست ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ چالیں ہم بھائی الحمدللہ ہمارا لانچ ہو گیا اب ہم اپنی منزل کو روانہ ہو رہے ہیں واپس آگے رکیں گے جب گمبت آئے گا تو وہیں پہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور وہیں سپنا سفر آگے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے بھائی بارش بھی رکھیں گے بھائی اب تو ٹائٹ نیند آنے والی ہے ابھی تک سکھر نہیں آیا کیا بات ہے گمبت بھی نہیں آیا لیکن بھریہ آگیا ہے اور بھریہ کے پاس جو ہے نا امرود مل رہے ہیں صحیح تو اب امرود کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں کے جو امرود ہوتے ہیں بڑے فریش بڑے زبردست ٹیسٹ میں ہوتے ہیں اور یہ آگے بھائی لے کے آجا بھائی آجا 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 ایک مرتبہ ہم لوگوں نے یہی سے لے کے کھائے تھے بہت زبردست سلام علیکم بھائی کیا حال جا لیں کیسے ہو خیریہ سے ہو ٹھیک ہو مجھے میں کتنے کی ہے یہ چھائلی ایک پچاس کی ہے دو ہے ایک پچاس کی ہے دو شوپر کتنے کے سو روپے کے ہیں مہربانی مسالہ وسالہ نہیں ہی کچھ نہیں آچھا چلیں یہ لے جائے تینکیو بھائی گمبٹ کا جو اینا براک آگیا پیٹرول سٹیشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو اینا ایک بڑی ٹیک شاپ بھی ہے اور عبدالکبیر کو واش روپ میں جانا ہے مسجد بھی آگئی ہے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ پل کرتے ہیں گاڑی اور کچھ ریپریشمنٹ کی بہت زیادہ ضرورتی خطر ناک والی نینداری بھائی جوز تو بنتا ہے کون سا فلیور اب یہ دیکھنا ہے یہ ہے گواوا فلیور تو گواوا ہو جانا چاہیے بھائی یہ براک والوں نے تو آج بڑا وی آئی پروٹوکال دیا ماشاءاللہ بہت اچھے خاتے داری کی چائے اندر بجوا دی پانی کی بارٹلز اور جوس وغیرہ کافی تکلیف کر لیا تو بہت اچھا لگا اندر مل کے چلیں بھائی اب نماز عدا کریں گے اور نماز کے بعد انشاءاللہ پہ نکلتے ہیں یہ نماز تو پڑھ لیے اور نماز کے بعد جو ہے نا اب آئسکرم کا سین کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں بھائی میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھ کے رکا ہوں ٹھیک ہے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پہ ان سے میں نے معلومات لیں انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں سامنے ہر جگہ مجھے جو ہے نا یہ نظر آ رہا تھا یہ جو ہے نا خجور کے درک کی چھال ہے صحیح اور یہ سامنے جو ہے نا دیکھیں خجوریں سوکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ خجی ہے ٹھیک ہے یہ جو لگی ہوئی ہوتی ہے یہ خجی ہے اس کو خجی بولتے ہیں یہ اس فارم کے اندر بھی بکتی ہے اور اس فارم کے اندر بھی اس کو لوگ کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خجی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک کائنڈے خجور کی اوکے اب انہوں نے بولا کہ بھائی یہ اچھا مجھے ایک اور چیز دیکھ کے ایسا لگا بڑا سا کڑایا تھا اس کے اندر کچھ بنا رہے تو میں نے بولا کہ ہو سکتا ہے یہ گڑ بنا رہے لیکن یہ گڑ نہیں بنا رہے اس خجی کو جو ہے یہ گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نکال کے ایسی جو ہے نا تین چار دن تک سوکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سوکھنے کے بعد جو ہے وہ بن جاتی ہے چھوارا جو کہ شادیوں میں کھائوں گے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا تو یہ سلسلہ یہ دیکھیں یہ گرم پانی میں بوائل سمجھ لیں آپ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے اب یہ گرمی میں دھوپ لگتی رہ گی اور یہ پھر جو ہے وہ چھوارے میں کنورٹ ہو جائے گا تو میرے لیے بھی یہ چیز بڑی انفرمیٹیو تھی مجھے نہیں پتا تھا اور میں نے بھی ان سے پوچھا اور میں نے آپ لوگ کوئی بتایا تو اب دوبارہ سفر کنٹینیو کرتے ہیں 26 کلومیٹرز رہ گئے ہیں روڑی آنے میں ہم لوگ سکھر مولتان موٹر روی پہ اوپر جائیں گے بائل جان سبا سے نو گھنٹے پندرہ منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد فائنلی پہنچ گیا میں ملتان سکھر موٹر وی سہیے اس کی ایک اپنی الگ ہی خوشی ہوتی کیونکہ اتنے ڈیفکلٹ راستوں سے گزرنے کے بعد فائنلی آپ ایک اچھے روٹ کے اوپر آتے ہیں تو اب بھائی اس کا سفر سٹارٹ ہونے والا یہ دیکھیں بھائی اب جو ہے نا انسانوالا روڈ ہمیں مل گیا کمسکم تو ہماری سپیڈ جو ہے وہ اچھے سے منٹین ہوگی سہی ہے اور تقریباً جو ہے وہ ہم شاید چھے گھنٹے پانچ سے چھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ ملتان پہنچ رہیں گے ملتان موٹر وی کا پہلا سرویس ہیری آ گیا ہے ایکشلی جب آپ موٹر وی انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے کے ساتھ ہی سرویس ہیری ہے لیکن وہ آباد نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا یہ دیکھنے شیشے کی کیا حالت ہوئی ہے بلکل کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ اس موٹر وی کے اوپر عجیب وہ غریب کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے آگے جو نا یہ آپ کی جو شیشہ اس سے ٹکراتے ہیں تو اس کے نشان بن جاتے ہیں اب آپ اس کے اوپر جتنا بھی یہ وائپر اور یہ سب کر لینا نشان جاتے نہیں ہیں تو میں یہاں سے پیٹول فل کراتا ہوں اور اسی با نہیں ہے سارا شیشہ بھی یہ لوگ ساف کر دیں گے تو شیشہ بھی کلین ہو جائے گا نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سفر آگے سفر کنٹینیو کریں گے لبی نیند کر لیا آپ نے کر لی نیند آپ نے برگر کھانا ہے آپ کو برگر کھانا ہے سٹیلرز کیفے آگے گو کے گیس تیشن کے اوپر جائے یہ کیفے بناوا ہوتا ہے تو اس کے اندارے اچھا برگر مل جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم پر دوپیر کھانا پڑھا ہے وہ بھی پہلے ختم کرنا ہے ساتھ ساتھ اور اگر کچھ اور گنجائش بچی پیٹ میں تو پھر برگر یا پیزا کا سٹیپ کرنا ہے کرنا ہے سٹیپ کرنا ہے کرنا ہے سٹیپ کرنا ہے پہلے بچے اپنی سرویس کروا کے آجیں واش روم سے اس کے بات کرتے اسی اور میں مغرب کی نماز بھی یہی پر پڑھتا ہوں محمد آمد کی سرویس ہو گئی بھئی آگیا ہے یہ ہمیں یہ سوچ رہا ہوں اتنا ٹائم ہو گیا بال نہیں کٹیس گئی دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے بال سارے میسٹ اپ ہو گئے سارے چلیں بھئی نماز پڑھتے بھئی لاس ٹائم کیا ہوا تھا کہ ہم نے سٹیلرز کیفے کے اندر جا کے کھانا کھایا تھا لیکن ہمارے پاس بھی کچھ کھانا لیفٹوبر ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم دستر خان آرام سے گاڑی میں لگائیں گے لیکن ہم ایک پیزا بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ملا کے ساری چیزیں جو ہے نا ہم انشاءاللہ ڈینر میں کھا لیں گے تو بیگم ذرا دستر خان بچائیں اعتمام کریں اور جو ہم نے امرود ہو گیا لیے تو وہ ہی جارا کٹیں اور میں پیزا بول گیا یہ دیکھیں بھائی پورا اتنا سارا سامان ہے ہمارا اور یہی پہ ہم نے آج دستر خان بچھا دی ہے اور عبدالکبی اور نے کھچری بھی کھا لیا اور عبدالکبی کو سینڈوچ کھانا تھا تو ہم جو چکن سپیٹ لگا کے سینڈوچ بھی بنا رہے ہیں اور باقی چاول بھی ابھی پورے کرنے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں ابھی تک میں بھی حساب کر رہا تھا بیٹ کے کیونکہ ہمیں بجٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اور 563 کلومیٹر جو ہے وہ ہم لوگ ابھی ڈرائب کر کے آئیں ٹھیک کراچی سے یہاں کا میں نے کیلکولیٹ کیا جس کے انہیں تقریبا 15000 روپے کا فیول لگ گیا ہے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے فیول نے مطلب تو ٹینچن میں ہو گئی بیگا میں کام کرتے ہیں یہاں سے یوٹن لے لے ہوئے ہیں کوئی راستہ کٹ وٹ بنا ہو نہیں بنا ہو بابے چلنا آپ کے بھی گھر پہ نہیں ہم نے جانا ہے آگے لیکن یار فیول جو ہے بہت ایکسپینسی ہو گیا پتر لوگ واقعی حضبائش میں آگے ہوں گے 15000 روپے سے 513 کلومیٹر چلے بھائی پیزا کا انتظار ہو رہا ہے پھر ہم جو کھانا کھاتے ہیں بچوں کو پہلے فیٹ کر دی ہے الحمدللہ عبدالل کبھی سینڈوچ مل گیا آپ کو ہاں بلو الحمدللہ یایس ویسے ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو آپ چاہے کسی بھی ریسٹران میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں یا وہ گاڑی کے اندر جو بیٹھ کے کھانے کا مزہ ہے نا کیوں بیگم ایسے ہی ہے مطلب ایسے ہی ہم لوگ بیٹھے میں دسترکان میں جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں اس کا مزہ ہی اپنا ہے پیزا تو آتا رہے گا ہم پہلے چاول کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کام بھاگری بوٹی مطلب یار انہ والے کے اندر سے آگے اے پھر بھاگ گئی بوٹی بوٹی آ جاؤ بوٹی آ جاؤ بوٹی آ جاؤ آگے پیزا ہے ہم پیزا بھی آگے بھائی اپنا تینکیو بھائی تینکیو تینکیو یہ آگے بھائی پیزا بے گم اپن کرے پیزا کی جگہ ہی نہیں ہے پیزا کی جگہ نہیں ہے اس کو پہلے سائیڈ پہ لگتے ہم پہلے چاول کھا رہے تھے ورنہ پیزا کھلیا نا پھر چاول کھیں بچنا جائے پہلے چاول کھنے پیزا کی بار یہ صحیح ہے پیزا کی بھی انبوکسنگ ہو چکی ہے زرہ پیزا آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی فریش پیزا ہے بلکل یہ چک کریں آہ 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 کیا بات ہے الحمدللہ گرم گرم پیزا کی بات ہی اور ہوتی ہے پیزا بھی اچھا ہے اب سکون سے کھاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں بھائیوں اور اب میں ایک اور گیس ٹیشن پر پہنچ گیا ہوں گو کے لیکن میں ملتان سے بہت زیادہ پیچھے ہوں اب ہم یہاں پر پل کرتے ہیں گاڑی کو پھر دیکھتے ہیں تو بھائی آج کے دن کو ہم یہاں پر اختتام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی تقریبا تقریبا پونے دو سو کلومیٹر ملتان باقی ہے لیکن ہم آج جلدی ریسٹ کریں نارملی ہی ہوتا تھا ہم نے جتنے بھی ابھی تقریب کی ہم لوگ رات ملتان پہنچ جاتے تھے لیکن آج ہم لوگ کراچی سے لیٹ نکلے تھے جس کے ایسے ابھی تقریبا نہیں پہنچ پائے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح رات کے ٹائم پر ڈرائیب نہیں کرنی چاہیے مجھے بھی نیند آری کیونکہ میں بھی کل رات بھی پوری نیند نہیں ہوئی تھی لیکن سونے سے پہلے میں ویڈیو ایڈٹ کروں گا اور اپلوڈ پر لگا کے سوں گا تاکہ کل آپ لوگوں کو ٹائم پر ویڈیو مل سکے اور آج کے دن کو بھائی میں نے بڑا انجوائی گیا کیونکہ ہمیں ویڈر بہت اچھا ملا نارملی ہم نے جتنے بھی ٹرپ کی ہمیں اتنا اچھا ویڈر اسپیشلی سندھ کے ایریا کے اندر جو ہے وہ اتنا اچھا ویڈر نہیں ملا یہاں میں بہت جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ اس دوہ ویڈر بڑا وی آئی پی ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ملے گا تو ٹرپ بہت لمبا ہے سٹے ٹونڈ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں سلام علیکم آجا کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کومنٹ کیندے کہ آپ نے گاڑی چینج کی آپ نے گاڑی چینج کی ہاں جی ہاں میں نے گاڑی چینج کی لیکن میں اس کے اوپر ایک پر ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میری جو پرانی والی گاڑی ایکچلی گاڑی سیم ہے میرے پر پہلے بھی سزوکی ایوری تھی ابھی بھی سزوکی ایوری ہے لیکن اس کی مائلیج بہت زیادہ ہو گئی تھی اور سمجھ لے کہ آپ کے بھائی نے اس کو جو ہے نا اچھا خاصا برابر کر دیا تھا تو اسی نا میں نے بولا کہ تھوڑی کم مائلیج والی ہم لے لیتے ہیں تو میں نے پھر جو ہے وہ چینج کر لیتی تو پہلے وائٹ تھی اور اب یہ سلور ہے ہاں البتہ یہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے سزوکی ایوری ویگن ٹھیک ہے یہ تربو ہے لیکن انجن سیم ہے چھے سو ساٹھ سی سی تو بس یہ ہے باقی اس کے اندر کچھ اپشنز زیادہ ہیں تو اس کا بھی میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہو سکا تو کچھ آپ کو جو ہے نا اس کا ریویو دوں گا لیکن اس کی جو ایوریج ہے نا اس گاڑی کی تربو کی وہ ایوریج جتنی اچھی نہیں لگی مجھے ابھی تک جتنا میں نے چلا ہے تو اس کے اندر لیکن ایک بینفٹ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو سیٹ آئی ہے پوری لیٹ جاتی پوری تو اس کے اندر آسانی یہ ہے کہ میں آرام سے آگے لیٹ سکوں گا فیملی پیچھے سو رہی ہے ٹھیک ہے اور پورانی علی گاڑی کے اندر کیا تھا یہاں پہ گیپ تھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ تھا آپ سمجھنے کے کنسول باکس ٹائپ کا تھا جس میں آپ سامان رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پوری سیٹ ملی بھی ہے تو میں یوں بھی سو سکتا ہوں تو سونے کے لیے جو ہے وہ میں پاس کافی آسانی ہے میں آگے ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاؤں گا انشاءاللہ فیملی آرام سے بیچھے سو جائے گی تو پھر کل ملتے ہیں اسلام علیکم